موسیقی موسیقی ملہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بناوں گی شوارما سوس اور شوارما میں جو سیلڈ ڈلتی ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جو سوس ہے یہ میں اس طرح سے بنا کے شوارما میں ڈالتی ہوں ڈیفرن طریقوں سے یہ سوس بنتی ہے لیکن یہ جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی یہ میری اپنی ریسپی ہے تو چلیں دیکھیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سبسکرائب کیجئے میرے چینل فوڈ اینڈ ٹیسٹ کو اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو میری ہر نئے جوزیو کا نورٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکیں سب سے پہلے ہم سیلڈ ریڈی کر لیں گے کھیرے میں نے لیے ہیں دو عدد ان کو میں اس طرح سے سلائسز میں کٹ لیا ہے اور دو گاجرے ہیں ان کو بھی باریک سے سلائسز بنا لیے ہیں ان کے بھی اور آٹھ ہری مرچے ہیں ان کو میں نے ہاف کٹ کر لیا ہے اور یہ دس جبے لیسن کی ہیں یہ اس میں جائیں گے دو تیسپون نمک جائے گا سرکہ ہے یہ جتنا یوز کرنا ہوگا اتنا ہم ڈال لیں گے اور یہ گرم پانی ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے یہ اس میں جائے گا دو جار میں لیے ہیں ایک میں میں ڈال دوں گی گاجرے گاجر اور کھیرہ میں اس لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ کھیرہ جلدی تیار ہو جائے گا کھیرے کا سیلڈ اور گاجر جو ہے تو بہت دیر سے سوفٹ ہوگی تقریباً دو دن میں یہ تیار ہوگا سیلڈ ہمارا اس میں گرین مرچے میں ڈال دی ہیں چار عدد اور یہ پانچ اوے لیسن کے یہ بوائل پانی ہے گرم پانی اس میں جائے گا تین گنا تھوڑا سا جار میں نے خالی رکھا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے سرکہ جار کو فل کر دیں گے ایک ٹری سپون اس میں میں ڈالوں گی نمک نمک اس میں تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے سیلڈ میں اب اس کو شیک کر دیں گے تاکہ نمک جو ہے وہ مکس ہو جائے اچھی طرح سے اب دوسرے جار میں میں ڈالوں گی کھیرے کھیرے کا سیلڈ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے صرف دو گھنٹوں میں یہ تیار ہو جائے گا اور ہم اس کو ڈالوں گی ہری مرچن باقی کی میں اس میں ڈال دوں گی پانچے میں لیسن کے جائیں گے اس میں بھی گھرم بانی شامل کریں گے اور اب ہم سرکے کے ساتھ سیلڈ کو ڈھک دیں گے نمک اس میں بھی جائے گا ایک چمچ ایک ٹی سپون ڈالا میں نے نمک کا اور جار کو اچھی طرح سے بند کر کے ہم اس کو بھی شیک کر دیں گے چلیں اب ہم سوس بنانے کی تیاری کرتے ہیں اب ہم وائٹ سوس بنالیں گے باول میں ڈالیں گے مایونیز یہ پانچ بڑے چمچ مایونیز کے ہیں اور یہ میری ہوم میڈ مایونیز ہے اس کی رسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دہی میں اس میں ڈالوں گی تین چمچ مایونیز سے ہاف اس میں دہی جائے گا تو میں تین تی سپون ڈال دیتی ہوں اس میں دہی کے اور اس میں اب سپیسیز جائیں گے ہاف تی سپون میں لیے ہیں کالی میچ کا باورڈر لیا ہے اور کواڈر ٹی سپون نمک ہے اور کواڈر ٹی سپون ہی لیسن باورڈر ہے لیسن باورڈر کے ساتھ بہت اچھا فلیور آئے گا سوس میں اور یہ مل چٹنی میں اس میں ڈالوں گی اس کی رسپی بھی میرے چینل پر ہے لنک آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں یہ میں بنا کر تو فریز کر لیتی ہوں جب چاہیے ہو پھر فریزر سے نکال کر تو یوز کر لیتی ہیں اس کو میں اچھتا سے مکس کروں گی اب مکس کر کے تو پھر میں اس کو سرونگ باول میں ٹرانسفر کرتی ہوں وائٹ سوس بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اب میں نیکسٹ رسپی آپ لوگوں کے ساتھ شوار میں کی ہی شیئر کروں گی اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے سیلڈ کی اور سوس کی تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر کریں فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ